بسم اللہ الرحمن الرحیم فہم حبوب آپ سے مہاتب ہے آج کا جو مرا ٹوپک ہے اس میں انکم ٹیکس کے کچھ جو بنیادی رولز ہیں بیسک رولز ہیں اس کی ہم انڈرسٹیننگ لیں گے اور ویڈھولڈنگ ٹیکس اور اڈوانس ٹیکس کیا چیز ہے اور اسی کے گدی سارا جو انکم ٹیکس ہے وہ چلتا ہے ایک سائٹ پہ ویڈھولڈنگ ہے ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری سائٹ پہ وہ اڈوانس ٹیکس ہے تو اس کو ایک پیکٹیکل ایزمپل کے طرح ہم اس کو سٹڈی کریں گے اور امید ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہمارے جو کانسپٹ ہیں کافی کلیر ہوں گے اور جو بیسک کامن جو کسٹنز ہوتے ہیں انکم ٹیکس سے لیٹڈ جس کے اوپر کنفیوزن رہتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کام یا نہیں کرنا جس کو انشاءاللہ کرنے سے ہماری جو انڈرسٹیننگ ہے وہ کافی کلیر ہوگی تو سب سے پہلے ہم نے یاد یہ رکھنا ہے کہ جو انکم ٹیکس ہے انکم ٹیکس میں ایک سائٹ پہ ویڈھولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے اور دوسری سائٹ پہ اڈوانس ٹیکس ہوتا ہے اب ویڈھولڈنگ ٹیکس اور اڈوانس ٹیکس کیا چیز ہے اس کو ایک ایزمپل کے دور ہم سمجھ لیتے ہیں تو فور ایزمپل ہم ازیوم یہ کرتے ہیں کہ ایک ویڈھولڈنگ ایجنٹ ہے ہم ازیوم یہ کر رہے ہیں کہ ایک ویڈھولڈنگ ایجنٹ ہے جس نے پیمنٹ کرتے ہوئے ٹیکس ویڈھولڈ کرنا ہے تو جب وہ پیمنٹ کرے گا کونسی سیلری کی تو وان فورٹی نائن سیکشن کے قارڈنگ لیے اس نے ٹیکس جو ہے وہ ویڈھولڈ کرنا ہے سیکشن کونسا ہے وان فورٹی نائن اس کے بعد آتا ہے کہ جب اس نے پیمنٹ کرنی ہے کونسی rent کی یہ payments of goods and services کی یہاں بھی ہم لکھ لیتے ہیں payments of goods slash services یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں salary اور اس نے جو payment کرنی ہے کون سی 155 یعنی کہ rent کی اس کے علاوہ کوئی ویڈولنگ نہیں ہے ایک چیز دو clear کر لیں جو ویڈولنگ statement ہم file کرتے ہیں تو یہ تین section وہاں پہ آتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ویڈولنگ نہیں ہے وہاں پہ آ سکتا ہے جو section commission والا ہے 233 آ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی dividend پہ کیا ہے اس کے علاوہ کوئی payments کی ہیں جو for example جس میں آتی ہیں price bound کی یا اس طرح کی کوئی reward جا رہا ہے اس کے base پہ لیکن وہ ایک one of transactions ہے وہ ہر company میں use نہیں ہوتی ہر industry میں ہر business میں use نہیں ہوتی لیکن ہر business mostly rent بھی پہ کر رہا ہوتا ہے vendors کو بھی ہم payment کر رہے ہوتے ہیں اور salary بھی پہ کر رہے ہوتے ہیں تو باقی جو کچھ specific چیزیں ہیں وہ specific industry سے related ہے لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ common جو business ہے ان میں یہ تین چیزیں آتی ہیں اور یہ ہر business mostly ہر business یہ کر رہا ہے some cases میں rent کی payment آپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس اپنی building ہے لیکن vendors کی or salary کی تو pay کر رہے ہیں تو ان تین sections کی ہم نے withholding statement file کرنی ہے اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ quarterly ہم statement file کرتے ہیں اور سال میں چار بار statement file کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں نے تین section کی بات کیوں کی ہے اس کو میں example کے طور پر سمجھتے ہیں for example ایک sale جب company نے اپنے accounts final کی ہے یا business نے accounts final کی ہے تو sale اور اس کے بعد cost of sale اور یہاں پہ ہمارے پاس آگیا gross profit ٹھیک ہے یہ let's say x mount آگی اس کے بعد آتے ہیں جی expenses تو expenses میں کیا ہوتا ہے salary admin repair اور other کوئی بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یعنی کہ expenses کی nature ہے اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کہ آپ کونسی payment کر رہے ہیں جی advertisement کی services کی ٹھیک ہے پھر آپ نے جاناں rent کی payment بھی کر دی ہے تو یہ جو section ابھی ہم نے دیکھے ہیں کونسے section تھا 155 تھا rent کا 153 تھا اور 149 تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اس کی payment کریں گے تو maximum جو ہمارے expenses کا portion ہے وہ اس category میں clear ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو پر withholding کر لی اور اس کے اوپر ہمیں جمع کروا دیا اب question یہ ہے کہ جی withholding tax اور advance tax میں ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک company ہے یہ ایک business ہے ABC اس اے بی سی بزنس نے اپنے profit میں سے کیونکہ اس نے جو یہاں پہ ایک profit آئے گا net profit اس کے اوپر government کو ایک tax کی mount pay کرنی ہے تو government جب ہم سے tax receive کرتی ہے تو وہ اس کی کیا ہوجاتی ہے revenue sale جیسے ہم business میں sale کرتے ہیں تو ہماری یہ revenue ہے ہم پیسے receive ہوتے ہیں اسی طریقے سے government کا revenue کیا ہے جب وہ tax collection کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ government نے ہمیں اس business کو یہ کہا کہ جی آپ salary بھی minus کرلیں profit سے آپ expenses بھی minus کرلیں اور جو باقی profit بچتا ہے اس کو پر مجھے tax دے دیں یہاں تک understanding آپ کی clear ہونی چاہیے اس کے بعد اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلا point کیا ہے کہ جو government نے ایک سائٹ پہ آپ کو ایک leverage دے دی کہ جی آپ expense minus کرلیں لیکن دوسری سائٹ پہ government نے پیسے receive بھی کرنے تو یہ جو salary والا individual ہے یہاں پہ جب salary receive کر رہا ہے تو اس نے for example five thousand اپنا tax دی ہے example ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری سائٹ پہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو FBR کے پاس ایک سائٹ پہ ایک اپنے expense دکھا رہا ہے جو کہ یہ والی ABC ہے اور دوسری سائٹ پہ ایک individual ہوگا جو اپنی salary income دکھا رہا ہے تو یہاں پہ expense اور salary کا جو balance اگر دیکھیں گے تو وہ net off ہوگا اس کا مطلب گمرڈ نے ایک سائٹ پہ ایک individual کو کہا کہ آپ profit سے minus کریں اور دوسری سائٹ پہ وہ same یہ expect کر رہی ہے کہ ایک individual اتنی ہی اپنی income show کرے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو Mr. ABC ہے جس نے tax جو withholding tax یعنی کہ اس کی ایک liability ہے اس کی liability کیا ہے کہ اس نے FBR کو جمع کروانا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو advance tax کس کے لئے ہو گیا let's say اس میں میں ایک individual ہے فہیم ہے اس نے جب salary receive کی اس کا tax deduct ہوا تو اس نے اپنی income کو بھی show کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک income tax کے اندر withholding tax اور advance tax same time پہ ایک party کے لئے withholding tax ہے اور دوسری party کے لئے advance tax ہے اس example میں جو main common چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک جب ہم deduct کرتے ہیں کوئی بھی tax ہم withheld کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے یہ withheld کرنا ہے ان پہ ہم نے section apply کر ہے اور اس کا tax ہے و withholding statement میں جمع کروا دینا ہے اب ہم دیکھیں تو گورنمنٹ نے ہمارا جو profit زیادہ ہوگا تو گورنمنٹ کا tax بھی زیادہ ہوگا گورنمنٹ کا revenue بھی زیادہ ہوگا اب گورنمنٹ ہمیں اتنی easily کیوں allow کر رہی ہے کہ آپ expense minus کر لیں صرف اس کی reason کیا ہے کہ وہ یہاں پہ آپ کو allow کر رہی ہے لیکن جو دوسری situation میں A اور B یہاں پہ expense ہے اور یہاں پہ income ہے ایک سائیڈ پہ expense allow کر رہی ہے دوسری سائیڈ پہ ایک سائیڈ انڈیویجیول ہے وہ income report کرے اب یہی concept ہے کہ جو concept create کیا گیا کہ tax deduction add source کہ اگر mr. a یعنی فہیم نے جو salary لی ہے وہ add source deduct ہوگا تو اس کا مطلب میں reliable ہوں کہ جتنا میرا tax deduct ہوا ہے میں اپنی income بھی show کرنی ہے تو اگر for example مجھے salary دے دی جائے مجھے salary دے دی جائے یہ annual salary ہے اور میرا tax deduct now possible ہے میں 2 million show کر دوں possible میں 1 million show ہی نہ کر لیکن اگر میرا اس company نے tax deduct کیا ہوگا تو میرا میرے پر رول implement ہو گیا گیا گورنمنٹ کو پتا ہے میرا کتنا tax جمع ہوا ہے تو اب میں نے اتنے tax کے مطابق ہی salary جمع کروانی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیا بن گیا agent بن گیا اس لئے world ایک جنرلیٹ ہوا ویدولنگ agent اس میں ایک دے رہے ہیں یا اس سے کم دے رہے ہیں تو آپ نے ٹیکس بدال نہیں کرنا اس کیس میں اگر آپ کا جو ٹرن آور ملین سے کم ہے تو آپ کے ویدولنگ جو سیکشن اب اپلائی نہیں ہوتا تو اس میں دیسکشن ہوگی کہ ریٹیلر جسٹیبیوٹر یا جو سمال بزنسمن کارٹن انڈسٹری ہیں اس نے کیا ویدولنگ سٹیٹمنٹ فائل کرنی ہے اگر کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے لیکن آج کا جو ٹاپک تھا اس میں ہم نے سٹڈی کیا وہ یہ ہے کہ انکم ٹیکس کو سمجھنے کے لیے اس میں بھی کافی سیکشن ہیں لیکن جو پرپس ہے وہ یہ آپ کلیر ہونے چاہیے کہ ویدولنگ سٹیٹمنٹ اور ایڈوانس ٹیکس کیا ہے ایک پارٹی کے لیے ویدولنگ ٹیکس ہے ویدولنگ کر رہے دوسری کے لیے ایڈوانس ٹیکس ہے کیونکہ اس نے اپنی انکم ڈیکلیر کرنی ہے اس کانسپ کو مین میں رکھ تو اے پی میں ریسیو کرتا ہے بی پی کرتا ہے اس کا مطلب ایک کے لیے ٹیکس ہے ایک نے ٹیکس بھی ڈیلڈ کرنا ہے دوسرے جمع کروانا ہے تو یہ آپ نے کانسپ مائن میں رکھنے اور ون بائی ون ہم بھی اس کے رکھنے موسیقی